اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف چودری ہے میں فاتذ یا بیتس ہوں مجھے دو ہزار چار میں شگر ہوئی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ دوائیاں ہیں پسا جی زندگی آپ نے کھانی ہے میں نے بات مان لی میں اٹھارہ سال تک دوائیاں کھاتا رہا مارکٹ کی کونسی دوائی ہوگی جو میں نے نہیں کھائی ہوگی اور مارکٹ کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں میں ان کے پاس ان کا پیشنٹ رہا ہوں میں نے نیوڈی پار کھائی میں نے گلوکو فیج کھائی میں نے سیٹا گریپٹن کھائی میں نے سلفونل یوریا ایمرل گیٹرل والی جو دوائی ہے یہ میں نے کھائی میں نے جارڈی کھایا میں نے زینگ لو کھایا یعنی ایمپا گلائی فلوزن کی ساری کیٹیگری کھائی میں میں انسولین سے بچ گیا تھا میں اٹھارہ سال تک اپنی شگر کو دوائیوں کے ساتھ مینج کرتا رہا میرا ایچ بی ون سی کبھی ساتھ ہوتا کبھی ساڑھے ساتھ ہوتا کبھی سیون پوائیٹ ایٹ ہوتا میرے پاؤں جلتے تھے مجھے کولیسٹول کے لیے میں لیپی گٹ بھی کھاتا رہا سٹیٹنز جو دوائی ہوتی ہے وہ بھی کھاتا رہا یوریک ایسڈ بھی کبھی کبھی بڑھ جاتا لیکن میں نے دوائی نہیں کھائی اٹھارہ سال تک میں اسی چکر میں فسا رہا الحمدللہ فروری دو ہزار بائیس میں میری زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے میں نے تہہیہ کر لیا کہ میں شگر کی کوئی دوائی نہیں کھاؤں گا اور شگر کو میں بغیر دوائیوں کے کنٹرول کروں گا اٹھارہ فروری سے لے کر آج تک میں شگر کی کوئی دوائی نہیں کھاؤں میری فاسٹنگ شگر ایک سو دس سے نیچے ہوتی ہے میری رینڈم شگر ایک سو چالی سے نیچے ہوتی ہے میرا جو لاسٹ ایچ بی ای ون سی ہے وہ فائی پوائنٹ سیون ہے میرے ٹرائیگلیس ریڈم بلکل کنٹرول میں ہیں میرے ایچ گیل بہترین کنڈیشن میں ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میٹیبالک جیزیز کی یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں جب میں نے اپنی شگر کو ریورس کیا میں نے سوچا کہ کیا میرے سامنے دو آپشن تھی اس فن کو میں لے کے مر جاؤں اور کبھی کسی کو نہ بتاؤں یا دوسری آپشن یہ تھی کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا وہ راز کیا تھا وہ سیکرٹ کیا تھا وہ فارمولا کیا تھا وہ شف شف کیا تھا میں نے پوری دنیا کو بتانا شروع کر دیا میرے اس راز کی وجہ سے اس فارمولے کی وجہ سے پاکستان میں درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ٹائپ ٹو کے ہیں انسولین چھوڑ چکے ہیں دوائیاں چھوڑ چکے ہیں کیسے چھوڑنی ہے اکیس جولائی رات سارے نو بجے بروز اتوار میرا لیکچر ہے اس لیکچر کو آپ سنیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کو ریورس کیسے کرنا ہوتا ہے دوائیاں کیسے چھوڑنی ہوتی ہیں فاسٹنگ 110 سے نیچے کیسے لانی ہوتی ہے رینڈم 140 سے نیچے کیسے لانی ہوتی ہے HB A1C 6 سے کیسے نیچے لانا ہوتا ہے بلڈ پریشن کی دوائیاں کیسے چھوڑنی ہے ٹائگنس رائیڈ کولسٹول کی دوائیاں کیسے چھوڑنی ہیں یہی ساری چیزیں میں آپ کو اکیس جولائی بروز اتوار ساڑھے نو بجے میرا لیکچر ہے وہ سننا ہے کیسے سنیں گے کہاں پہ سنیں گے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ویڈیو کے گروپ پر لنک ملے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس اس لنک پر کلک کریں اور ویڈیو کے گروپ میں آ جائیں گے پھر اگلی جو چیز ہوگی وہ ساری اس گروپ میں بتائی جائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس لیکچر کی فیس کتنی ہے اس کی فیس ہے زیرو ہمارے کسی بھی لیکچر کی کوئی فیس نہیں آپ آئیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کونسی چیزوں سے شوگر بڑھتی ہے کونسی چیزیں چھوڑ دیں تو شوگر آپ کی ختم ہو جاتی ہے میں آپ کا انتظار کروں گا اکیس جولائی کو آپ میرے لیکچر میں آئیں گے اور لیکچر کی کوئی فیس نہیں ہے اسی ویڈیو کے نیچے ویڈیو کے گروپ لنک پر کلک کر دیں اور پھر ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اس پیج کو لائک بھی کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں ٹھینک یو اللہ حافظ